اسلام علیکم میرے پیارے ویورز تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے مزددار کرسپی سینوچ بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے صرف 10 منٹ میں گھر پہ تیار تو دیکھیں ما شاء اللہ اس کے اوپر کتنا پیارا کرنچی پن ہے اور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینز چاہیے وہ ہے بریڈ کے سلائس آپ اتنے سلائسز لیجئے گا جتنے آپ نے سینوچ بنانے ہیں چار عدد آلو لیں گی حسبی ضرورت پیاز لیں اور اسے اچھی طرح سے کارٹ لیں اور اس کے بعد کرو کرو کے کرمز ڈالوں گی اور دو چمٹ بیسن کا استعمال کر رہی ہوں دنیا اور ہری مرچی ایک چمٹ نمک آدھی چمٹ سرخ میچ آدھی چمٹ درفل میچ اور آدھی چمٹ حلدی چمٹ سوکہ دنیا اب بریڈ کو سائٹ سے اس کے کورنر کارٹ لیں اب آلو کے اندر میں پیاز شامل کر رہی ہوں پیاز شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر سارے مثالوں کو ایک ایک کر کے ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہرا دنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں ہمارا میٹیریل تیار ہے اب میں اس بیسن بناؤں گی بیسن کے اندر ایک چمٹ نمک اور ایک چمٹ درفل میچیں اور ہز بے ضرورت پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکس ہو رہا ہے مکس کرنے کے بعد بریڈ کے اوپر آپ اچھی طرح سے لوگ کا مکس کر لیں اب اس کو بیسن کے اندر ڈیپ کر دیں سینوچ کو اچھی طرح سے ڈیپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر گروپری کا کرمز لگائیں گے لگانے کے بعد آپ آئل کو فری پان میں اچھی طرح سے گرم کر لیں یہ دیکھیں یہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر اس کو شامل کر دیں اسی طرح آپ دوسرے کو بھی ڈالیں ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سینوچ کرسپی سینوچ بن کر تیار ہیں اور یہ کھانے میں بھی اترے ہی مزے کے تھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پر کلر آیا ہے تو تھینکس فور واشنگ می چینل اللہ حافظ